پاسپورڈ مل جائے گا جب مجھے پاسپورڈ ملا میں نے اس کو کھولا تھا اس میں میرا ویزا لگ چکا تھا ایک بچہ جو ہے پروسس کر کے خود آ گئے یہاں پہ اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو این ایدر ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیر خرید سے ہوں تو دوستو آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں آج کا ویلوک کچھ اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنی فائل سب میٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارا جو ہے آپ کو کال ریسیو ہوئی تھی آپ نے پھر انٹرویو دیا ہے انٹرویو دینے کے بعد جو ہے نا اب آپ کا انتظار چل رہا ہے کہ آپ کا ویزا کتنے دن بعد آئے گا انٹرویو دینے کے بعد گھر واپس آ گیا آٹھ سے نو ورکنگ دن گزرنے کے بعد مجھے کال آئی کہ آپ کا پاسپورٹ ریڈی آپ آ کے ریسیب کرنے جیریز آفیس سے تو جیریز آفیس والوں نے مجھے کال کی تو میں نے پوچھا ہے کہ وہ پوچھ رہتے کہ آپ ٹی سی ایس سروس لے ان لینا چاہیں گے اگر آپ یہ گھار ہم لوگ ٹی سی ایس کرتے ہیں میں نے کہا نہیں میں اتنا دور تو نہیں رہتا راولپنڈی کا یوں میں بھی راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں تو وہاں سے میں نے بائک نکالی اور چلا گیا پاسپورٹ لینے وہاں گیا ہوں ایک بچے ایک بات دوستو یاد رکھے گا کہ پاسپورٹ رسیمنٹ ٹائمنگ ایک بچے کے بعد شروع ہوتی ہے بارہ بچے کے بعد آپ کسی وقت بھی چلے جائیں آپ کو مل جائے گا لیکن بارہ سے پہلے آپ نہیں جا سکتے اور جو آہ کال کی بات ہوتی ہے نا دوستو کہ ایک دن پہلے آپ کو ای میل آ جاتی ہے مینز کہ آپ کو کال کل آنی ہے لیکن آپ کو جو ہے نا آہ جیسے کہ کال آپ کو فرائیڈے کو آنی ہے بٹھرسٹے کو آپ کو ای میل آ جائے گی جو آپ ای میل دے کہیں گے ادھر جیریز آفس میں وہی ای میل جو ہے نا اپنے موائل پہ لاغ ان رکھے گا اس میں آپ کو میل آ جاتی ہے کہ یہ آ رہا ہے چاہیں آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہے یا now your decision is ready تو میل ایک دن پہلے آتی ہے کال ایک دن بعد آتی ہے اور کبھی کبھر کال شام کو پانچ چھے بجاتی ہے ایک دن پہلے میل بھی آ جاتی ہے ہم لوگ میل دیکھتے نہیں ہے دوسرے دن جا کے کال جو ہے نا شام کو چار پانچ بجاتی ہے تو جب چار پانچ بجے کال آئے تو پھر بندہ اس دن تو رسیب نہیں کر سکتا ہے پھر ایک کام ایک دن اور آگئی چلا جاتا ہے پھر اس سے اگلے دن رسیب کرتا ہے تو آپ نے وہی میل ادھر دینی ہے جو آپ کے موبائل پہ لاغ ان ہے تو وہ آپ کو میل آ جائے گی آپ نے وہ میل دیکھنی ہے اور جیریز آفس چلے جانا ہے بس آپ نے جا کے وہ میل دکھا نہیں ہے پیشہ کال آئے نا آئے آپ کو وہ میل آگی ہے آپ لے کے چلے جائیں ادھر دکھائیں گے ایک بجے اک بعد آپ پاسپورٹ ریسیب کر سکتے ہیں تو مجھے کال آئی پھر میں جیریز پہنچا تو ایک بجے میں یارہ بیس تیس پہ پہنچ گیا تھا تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ پاسپورٹ آپ کو ایک بجے ملے گا بٹ جب بارہ کے بار ٹائم سٹارٹ ہوئے بارہ ٹائم بنٹی ہوئے تو میں نے ان کو دکھایا تو اگر میں نے انہوں نے بھولے آپ اندر چلے جائے اندر گیا ہوں اندر جا کے οποیج و جو جیریز آفس کی ریسیب ملتی ہیں ماں آپ جو جیریز آفس کی جمع کرواتے ہیں آپ ہم بیسی فیج جمع کرواتے ہیں ہوں اarken جیریز آفس کی ایک ہی جمع کرواتے ہیں ہوئی نہیں آپ نے جو جیریز آفس کی فیج تھری ہاؤزنڈ جمع کروای ہے وہ آپ نے سنبھال کہ رکھنی ہے وہ آپ نے جا کے اندر دکھانی ہے تو آپ کو پاسپورڈ مل جائے گا جب مجھے پاسپورڈ ملا میں نے اس کو کھولا تھا اس میں میرا ویزا لگ چکا تھا تو مجھے بہت خوش ہی اسی وقت میں وہاں سے نکلا تو میں نے اپنے گھر والے کو کال کر کے بتایا کہ میرا ویزا گرانٹ ہو گیا تو الحمدللہ کیونکہ محنت کی تھی اس پہ کوشش ورک کیا تھا میں نے آگے دو ریچیکشن لے چکا تھا ہنگری اور اٹلی سے تو اس دفعہ جو ہے نا میں نے بھرپور تیاری کی تھی تو ویزا ملا مجھے وہاں سے ویزا مل کے اب جو نیکس پلان تھا میرا ٹکٹ کا تھا ویزا ملا گھر آیا گھر وال سے مشورہ کیا دوسرے دن ہی ٹکٹ میں نے کروا لی پندرہ سے بیس دن بعد کی کیونکہ وہ ٹکٹ مجھے سستی پڑی ہے پندرہ بیس دن ہیں پہلے آپ ٹکٹ کرواؤ گے وہ آپ کو بہت بہت چیپ پڑے گی اور اگر آپ آج آپ کا ویزا ہے آپ نے افتے بعد فلائے کرنا تو آپ ٹکٹ بک کرواؤ گیا آپ کو بہت ایکسپنسف پڑے گی تو وہ میں نے اپنی ٹکٹ بک کی ٹھیک ہے کراچی سے تو وہ سارا جو کراچی والا جو میرا فلائٹ ایکسپیرینس ہے نا وہ سارا میرا پیچھے جو جب بھی میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے میں نے اپنا جو ٹرائبلنگ تھی وہ شیئر کی ہے کہ میں اسلام آباد سے کراچی پہنچا کراچی سے پھر جو ہے ٹرکی استمبول اور استمبول سے جو ہے پھر کھار کی پہنچایا تو وہ والی ویڈیوز بھی اس چینل کے سب سے سٹارٹنگ ویڈیوز وہ ہی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیوز کے ٹرائبلنگ میں کیا کیا سین ہیں تو بس دوستو اتنے سی تھی انشاءاللہ میں ایک پیکنگ لسٹ پہ بھی ویڈیو بناؤں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ نے یہاں پہ ہر صورت ساتھ لے کہہنی ہے یہاں پہ بہت ایکسپنسف پیکنگ لسٹ پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میری امیگریشن پہ ہوگی کہ امیگریشن پہ میرے سے پاکستان میں کیا کوسٹنز ہوئے ہیں اور یہاں پہ یوکرین پہنچنے کے بعد امیگریشن میری کیسی تھی ٹھیک ہے امیگریشن پہ اگلی ویڈیو بناؤں گا اچھا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو بھی میں شاہد اس ویڈیو کے بعد شیئر کر دوں یا اس کے بعد امیگریشن کی ویڈیو یا اس کے پاس شیئر کر دوں تو وہ جو ہے ایک بچہ جو ہے پروسس کر کے خود آ گئے یہاں پہ ایچ ان کی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ویڈیو سیم انہوں نے بس میری ویڈیو سے ہلپ لی ہیں ویڈیو سے پہلے وہ میرے ساتھ انٹش تھے ٹھیک ہے وہ میرے علاقے کے اینا تو میرے ساتھ انٹش تھے میں نے ان کو پراپر گائیڈ کی ہے بس ادھر سے انویٹیشن لے کے دیا ایک دوست سے کیونکہ اس وقت میں بھی پاکستان تھا جہاں وہ تھے لیکن وہ آئے تھوڑا لیٹے میں پہلے آیا تو وہ جو ہے ان کو انویٹیشن لے کے دیا اس دوست سے انہوں نے جس طرح میں نے اپنی سیم فائل دیار کے انہوں نے فائل دیار کر کے انٹرویو دیا اور ان کا الحمدللہ ویزا لگ گیا تو وہ اپنا ایکسپیننس کو شیئر کریں گے میرے چینل پہ تو آپ کو اپنی ساری سٹوری بتائیں گے تو کینڈلی ایک بار پھر ہی کہوں گے ویڈیو کینڈ میں کہ کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی یہاں پہ اپنا پروسس کر کے آ سکتے ہیں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو نہیں جانتے تو پھر زیاری بات ہے آپ دے دیں ایجنٹوں کو پیسے دیں چودہ پندرہ لاکھ یہ ہے آپ یہاں پہ پی آئیں گے یہاں پہ بھی آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا ہے آپ جان جائیں گے اس سے اچھا آپ پاکستان سے ہی ورک کر گیاں یہ نہ سوچیں گے یار وہ خود کر لیں گے ایجنٹ کر لے گا یہ کر لے گا نہیں آپ خود پاکستان سے فرک کرنا شروع کریں اور یہاں پہ آپ کیا آپ کو خود کرنا ہے ایجنٹ نے بس آپ سے پیسے لینے آپ سے تعلق ختم انیورسٹی کو فیسے پے کر دے گا وہ اسی مرضی پے کریں نہ کریں انیورسٹی کو فیسے پے کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایجنٹ کو پیسے دے دیں گے وہ پے نہ کریں فیسے ہاف مند کی پے کریں ہاف سمسٹر کی تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس نے تو پیسے آپ سے لے لیں ٹھیک ہے آپ ادھر نیو ہیں پریشان ہو جائیں گے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آئیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود آکے فیسے جمع کروائیں اپنے پراسس پاکستان سے خود جب آپ نے رہنا ہے جو پردیس میں اپنا ہر کام خود کرنا ہے تو پاکستان سے ہی اپنا ہر کام خود کر کے تاکہ کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے کسی ایجنٹ کو پیسے نہ دینے پڑیں یہاں پہ آکے خود فیسے جمع کروائیں آپ کو پتہ ہوگا میرے اتنے سال کی فیسے جمع ہے میرے اتنے سال کا آسٹر جمع ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ایجنٹ کے بعد میں پیسے ڈال دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ جمع ہو گئے تو اسی طرح میں اپنے ایک دوست کا ایکسپیریس بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ وہ آیا اس نے یہاں پہ ایجنٹس کو پیسے دے دیئے ٹھیک ہے اس کا ایجنٹ بولتا ہے ایک دن اتنے لگ گئے ہیں دوسرے دن اتنے لگ گئے ہیں یا تمہارے اتنے لگ گئے ہیں تمہارے وہ اتنا پریشان ہے وہ کہتا ہے یار بس مجھے کہیں یکرین بہت برا ہے یہ وہ میں نے کہا یکرین نہیں برا بڑے بندے کے ہاتھ چڑ گئے تھے اس وجہ سے تمہیں یکرین برا لگ رہے ہیں ہم لوگ بھی ہیں یہاں پہ الحمدللہ اپنا پروسس کر گئے ہیں اچھے ہیں خوش باش تو دوستو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو موٹیویٹ کرنا بھی میرا ہی کام ہے آپ کو بتانا اپنا پروسس کرنے کی امت اپنے آپ میں ڈالیں کائم لی انشاءاللہ نیکس ویڈیوز دیکھتے رہیے گا انٹرسٹنگ ویلوگ ہوں گے ایک ویلوگ اور بھی میں ڈالوں ہاں انشاءاللہ وہ بھی بہت انٹرسٹڈ ہے تو ویڈ کریں اور ویڈیوز کو دیکھیں دعا میں یاد رکھیے گا آپ کا بھائی سید سبھی فی امان اللہ